تقدیر کے بارے میں میں نے پوچھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چاہتے ہیں کہ یہ مجھے بتاتی نہیں گئے کہ آیت لوگ سے تقدیر میں نے دیکھ کر چلیے دنسرا یہ ہے کہ ہم ساتھ ہیں ہمارا ایمان کے ایک دیس ہم نے اندلیہ سے پرنا ہے اور ہمارا ساتھ ہمارا ایمان کے ساتھ ہے جب ہم بہت ہو جائے ہیں بٹیوں لاکھوں پر قلب کی قبر پر جانی جاتی ہے اللہ ہم سب پہ آسان کر دے منکر نکیر کے بارے میں مستندہ حدیث ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں سوال پوچھا جائے گا اللہ ہمارے لئے وہ سوال آسان کرے قدر کے بارے میں میں ایک کومنٹ کر دوں جو میں کرتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں جتنے لوگوں نے قدر کے بارے میں سوال کیا اور کسی ملک میں کبھی کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا اور میں اس کی وجہ سمجھنی کوشش کر رہا تھا اب مجھے کچھ پاتے سمجھ میں آئی ہیں ہماری قوم کے اندر ایک عجیب مایوسی آ چکی ہے جس کو ہم قدر کی وجہ سے قدر کو بلیم دیتے ہیں ہماری قسمت ہی ایسی ہے یہ ہماری قدر میں لکھا ہوا ہے اب قدر کے بارے میں آج بس تو اب اس کو تو بس دعا ہی بدل سکتی ہے اور پھر اب دعا باقی ہی بدل سکتی ہے کہ نہیں بدل سکتی لیکن اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سوال سے کوئی مسئلہ حل ہوگا بکل احترام پورے احترام کے ساتھ میں کہوں گا کہ جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے نا ہم اس کا سامنا کرنے کے بجائے اس کو قدر کہہ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعا کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا اور یہ ہمارا ایک مرض بن چکا ہے دعا کا غلط استعمال صحابہ نے اسلحہ تیار کیا فوج تیار کی دشمن کا سامنا کرنے جانے لگے ہیں پھر دعا کی ہے گھر بیٹھے دعا نہیں ہو رہی جب تک آپ تیاری نہ کرو اور آگے نہ بڑھو پھر اس کے بعد دعا آتی ہے ربنا ثبت اقدامنا افرق علینا صبرن و ثبت اقدامنا تو ہم نے کیونکہ ایک چیز سکھا دی ہے سب کانشنسلی اپنے کلچر میں جو مشکلات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور بس آپ دعا ہی کر سکتے ہو تو جس چیز کو آپ چیلنج کر بھی سکتے تھے اس کے بارے میں کچھ محنت کر بھی سکتے تھے اس کا کچھ سامنا کر بھی سکتے تھے اس کے بارے میں ہم نے بس تقدیر کو تقدیر کا ٹھپا لگا کے اور دعا پہ اعتماد کر کے ہم نے اپنے آپ کو سستی کا لائسنس دے دیا ہے دیکھئے اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ فیرون کی اتنی سٹیبل حکومت ہے اتنی اس کی مستحقم حکومت ہے جس سے باقی حکومتیں ٹکرانے سے ڈرتی تھی اور آپ ایک ایک انسان کو کہو کہ جا کے فیرون کو جا کے چیلنج کرو دیکھیں میرے چیلنج کرنے سے کیا ہو جائے گا بس دعا کریں کہ اللہ اس حکومت کو گرا دے کسی نہ کسی طرح یہ تو اللہ کی قدر میں ہے کہ ہزاروں سال سے فرائنہ کی حکومت چل رہی ہے میں کہاں جائے میری بات سے کیا فرق پڑ جائے گا اللہ تعالی نے فیرون کو تو گرانے کے لیے پوری فوج نہیں بھیجی پورے ریسورسز نہیں بھیجے ایک انسان کو بھیجائے اور وہ انسان بھی ایک سوٹی کے ساتھ اور ایک اس کے بھائی کے ساتھ جو وہاں فیرون کی گورٹ میں غلام مانے جاتے ہیں اس کے ساتھ بھیجائے کیوں؟ اللہ تعالی کچھ بات سکھا رہے ہیں آپ کے سامنے فیرون اس کی سوپر پاور بھی کھڑی ہو تو آپ یہ نہ کہو یہ تو قدرت کا نظام جی ہم کیا کر سکتے ہیں پہلے تو جاؤ میرے دل کو میرے سینے کو کھول دے اور کام میرے لیے آسان کر دے آپ کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل فیرون سے بڑی مشکل نہیں ہو سکتی اور اس مشکل کا سامنہ کرنے کے لیے میرے رب نے یہ دعا سکھائی ہے اگر دعا کے بارے میں واقعی سوال کرنا ہے تو میں تو کہتا ہوں ہم سب کو یہ دعا سیکھنی چاہیے رب بشرحلی صدری تو ہمیں پتا چلے کہ ہم مشکلات کا سامنہ کیسا کریں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کی طرف واپس آ جائے اور قرآن سے ہم واقعی نصیحت لینا شروع کر دیں ہمارا تمام حقیقت کے بارے میں نظریہ بدلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ